بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے ہیں آپ امید کرتے ہو خیاریت سے ہوں گے تو آج کی ہماری جو ریمیڈی ہے جو ویڈیو ہے وہ ہے سکن سوفٹ کرنے کے لیے سکن نریش کرنے کے لیے انیون سکن دور کرنے کے لیے اور جو ہے انٹی ایچنگ پروپرٹیز اور جو بلیمیشز ہیں ان کو دور کرنے کے لیے چلیں ہمیں ریمیڈی شروع کرتے ہیں دیکھیں یہ ہماری کریم ہے جو میں نے بنائی ہے دیکھیں اس کے کونسٹنسی چیک کر لیں اور دیکھ لیں یہ کیسے ہیں میں اس کو ابھی آپ کو لگا کے چیک کرواتی ہوں یہ دیکھیں یہ کریم ہے ہماری تھوڑی سی بلکل لینے ہیں بلکل تھوڑی سی اور اسے ایسے راب کرنا ہے بلکل یہ اویلی نہیں ہے یہ دیکھیں بلکل یہ جیسے ہو جائے گی یہ کریم ہم لوگ رات کو یوز کریں گے دیکھیں اسے بناتے کیسے ہیں ایک باؤل لے لیتے ہیں جو بھی آپ کو چاہیے باؤل اور ایک ہم لوگ کو چمچ لیں گے جو بھی چمچ ہوگی آپ لوگ نے ہم جیسے اس کے کونسٹنسی یہ دیکھیں چار بادام میں نے لیے ہیں چار بادام لینے ہیں جو گرائن کرنا ہے یا جو بھی کرنا ہے کوٹنا ہے جیسے آپ لوگ ہیسے لگی آپ اس کو کر کے اس کا فائن پاوڈر بنانے دیکھیں میں نے اس کا پاوڈر بنا کے رکھ لیا ہوئے یہ دیکھیں بہت فائن پاوڈر ہے ذرا اس میں کوئی بھی کوئی موٹا دانہ وغیرہ نہیں ہے بلکل یہ پاوڈر بنا ہوئے ہیں دیکھیں بلکل کچھ دانہ نہیں ہے بلکل یہ فائن پاوڈر ہے تاکہ ہم لوگ کو جیسے اگر موٹا ہوگا نا تو یہ آپ کی سکن پر چھوڑے گا اس لئے ہم نے بلکل بھاری ایک سا پاوڈر بنانا یہ دیکھیں میں سکن پر میں اس کو دکھا رہی ہوں یہ جیسے آٹا ہوتا ہے چاولوں کا آٹا ویسے ہے لیکن وہ ہوتا ہے میں نے اس کو کیسے کیا میں نے ایسے جگہ پر رکھ کے یہ دیکھیں میں نے نکالا بھی ہوا ہے پھر اس کو ایک چھاننا جو ہوتا ہے جیسے یہ ہمارا اس کے اندر میں رکھا پھر اس کو تھوڑا سا ہاتھ کی مدر سے اس کو ایسے سے کر لیا اور جو موٹا تھا وہ اوپر رہ گیا جو پاوڈر ہمارا آ گیا اس طرح آپ نے چار بداپ کا پاوڈر بنا لینا ہے میں نے یہ بنا لیا ہوا ہے دیکھیں فائن پاوڈر بن جاتا ہے اور میں نے تو اسی پر بنایا آپ کے پاس گرائنر ہے مکسر ہے جس میں آپ بھی بنا سکتے ہیں اور اس کو بنانا کیسے ہے اس کے لئے ہم لوگوں نے لینی ہے الویرہ جل الویرہ جل سے آپ کی سکن دیکھیں الویرہ جل آپ کو پتہ ہے جب کوئی سکن خراب ہو جائنا تو ہم لوگ الویرہ جل لگاتے ہیں بہت سودھنگ پروپرٹیز ہوتی ہیں تو ہم نے کیا کرنا ہے الویرہ جل لینی ہے دو چمچ ٹھیک ہے الویرہ جل لینے کے بعد جو ہم نے الویرہ جل میں ڈالنا ہے وہ ہے ہمارے بادام جو ہم نے پاودر بنایا تھا یہ چار بادام کا پاودر ہے آپ کو نظر آ رہا ہے یہ کتنا ہے تو یہ کافی ہے ہمارے لئے ٹھیک ہے اب ہم نے اس کو سارا ڈال دینا اچھی طرح ڈال دینا کیونکہ بادام بہت مہنگے ہیں ٹھیک ہے اب ہم لوگوں نے کیا کرنا ہے اس کو ایک اچھی کتنا اچھا میکس کرنا ہے کہ ہم لوگوں کو یہ دوروں چیزیں ایک کریم کی فارم میں نظر آئے فلفی فلفی سے دیکھیں جو ہمارے بادام ہوتے ہیں وہ ہمیں ویسے تو بہت طاقت دیکھتے ہیں لیکن وہ ہماری سکن کے لئے بھی بہت اچھی ہوتی ہے یہ انٹی ایجنگ پروپیٹیز اس میں ہوتی ہے اور سکن کو گلو کرتا ہے اور اس کے علاوہ جو بلیمیشز ہوتے ہیں ان کو ختم کرتا ہے تو ہم لوگ اس کو روز یوز کرنے سے ہماری سکن کو بہت فائدہ ہوگا ٹھیک ہے ہم لوگوں نے اس کو اچھی طرح مکس کرنا ہے آپ دیکھ رہے ہیں میں کیسے مکس کر رہی ہوں دیکھیں آپ کو دیکھ رہا ہے کریم کی فارم کی شکل میں آ چکا ہے آپ کو اگر اس میں کچھ اور بھی اینٹ کرنا ہو جیسے ویٹامن ای اوئل تو آپ کر سکتے ہیں لیکن میرے لئے کافی ہے کیونکہ مجھے اس سے بہت فرق پڑتا ہے ہومن ایم ڈیز کا ان لوگوں کو فرق پڑتا ہے جنہوں نے کبھی کریمیں وغیرہ نہیں یوز کی ہم لوگوں نے ایک ایئر ٹائٹ کنٹینر لینا ہے جیسے یہ ہے میرے پاس کریم کا کنٹینر تو ٹھیک ہے یہ میں اس میں ڈالنے لگی اچھی طرح ہم لوگوں نے صاف کر کے آپ لوگ اس میں ڈال لیجئے اچھی سائٹ سے بالکل اچھی طرح صاف کرنے افکورس چھوڑنی نہیں ہے میں ہنگائی کا زمانہ ہے تو ہم لوگوں نے اس سے پورا پورا فائدہ اٹھانا ہے تو میں اس کو اچھی طرح صاف کرنے لگی ہوں اور جو میری رہ جائے گی کریم وہ میں بھی لگا لوں گی رات کو فیس میں کیونکہ ہم لوگوں کو کفائد شاہد رہنا چاہیے ٹھیک ہے اب ہم نے اس کو لگا لیا یہ میں نے اب یہاں پہ یہ میں اپنے فیس کے لیے یوز کروں گے یہ میں نے اس کو یہ دیکھے یہ میں نے رکھ لیا اب ٹھیک ہے اب میں یہ آپ کو چیک کر آکے اس کے کونسنسٹے چیک کر آ دیتی ہوں یہ دیکھیں بلکل تھوڑی سی لگتی ہے فیس پہ بھی یہ آپ لوگ ایک مہینہ رکھ سکتے ہیں فریج میں اس کے ایک مہینہ شرف لائف ہے اور یہ اتنی سے ایک مہینہ ایزیلی چل جاتی ہے ایک دفعہ اسے بنا کے ضرور یوز کریے گا اور مجھے کومنٹ سیکشن میں بتائیے گا اس کا رضل دعا میں یاد رکھے گا اللہ حافظ